ہمارے پاس جناب یہ ہمارے پاس بہت ہی نامور شہصیت آئی ہیں یہ بہت شرارتی تھی پہلے پہلے بہت شرارتیں کرتے تھے پر اب بعض آگئے ہیں تو انہیں جب جھوٹے ہوتے تھے انہیں اٹھا کے میں باہر لے کے جائے کرتا تھا اب بڑے ہوگئے ہیں اب نہیں اٹھائے جاتے تو یہ بہت ہی شرارتیں کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی چیز کھانی ہو یا کوئی جوز پینہ ہو یا بوتل پینی ہو تو یہ بہت تنگ کرتے ہیں یہ رونا شروع کر دیتے ہیں بچوں والی بچ کا نہ حرکتیں کرتے ہیں سیون کلاس میں پڑھتے ہیں تو انہیں بہت بار سمجھایا ہے کہ نقصان نہ کریے لوگوں کا نقصان نہ کریے گا آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں پر یہ باز نہیں آتے اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سمجھائی سکتے ہیں یہ اب بچہ بچہ تو نہیں ہے چلو اللہ اللہ عقل دے گا انشاءاللہ تعالی تو انہوں نے پرفیوم بھی لگایا ہوتا ہے یہ پرفیوم بھی لگاتے ہیں ہشبو لگاتے ہیں جمعہ کے روز جوانا وہ اچھے کپڑے پہن کے مہجہ جاتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں تو شلوار کمیز پہنتے ہیں پرفیوم بھی لگاتے ہیں ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے ملاتے ہیں آپ کو یہ نانو کا گھر بزٹ کرنے آئے ہیں اس دن میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نانو کا گھر دیکھنے آئے ہیں تو یہ ہم ان کی رائے لیتے ہیں آپ کو نانو کے گھر میں آکے کیسا لگا ان سے پوچھتے ہیں ان کی رائے لیتے ہیں جی آپ اپنی رائے بتائیں بتائیں جی آپ اپنی رائے ادھر دیکھیں یہ پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اپنی رائے نہیں بتاتے تو ہم ان کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ آپ آپ بہت چاہے آپ کو نانو کے گھر آنے آپ اپنی رائے تو بتائیں بتائیں اپنی رائے کہ دیکھیں شرم آ رہے ہیں موں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے تو اپنی رائے نہیں بتا رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سمجھا ہی سکتے ہیں یہ دیکھیں اب مو بے آت رکھ لیا اتنا اتنی شرم کھاتا ہے یہ بندہ یہ دیکھیں تھوڑی شرم کھایا کرو اچھا نہیں لگتا بندہ یہ دیکھیں بتاؤ جی رائے کیسا لگا ہے نانوں کے گھر میں آکے بہت اچھا لگا یہ بندہ ہے اچھا تو کتنا کا نقصان کرتے ہو دن میں اب دادی کا گھر میں رہتے ہو تو کتنا نقصان کرتے ہو اچھا اپنے گھر میں نقصان کرنے کا مزہ آتا ہے یا کسی کے گھر میں زیادہ نقصان کرنے کا مزہ آتا ہے کسی کا گھر زیادہ کرنے کا مزہ آتا ہے اپنے کار کرو تو امہ جتیاں مارتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت شرارتی ہے یہ جب چھوٹا ہوتا تھا تو امہ اٹھا لیتا تھا اب تیرہ چودہ سال کا وہ ہو گیا اب نہیں اٹھا جاتا یہ بہت باری ہو گیا تو یہ جو نا میری دکان ہے کریانے کی یہ دکان پہ آتا ہے اور یہ تنگ کرتا ہے مجھے بسکوٹ دو مجھے جوس دو مجھے بوتل دو جب نانا ہو تو دفعہ چتالی لگی ہوتی ہے پھر دکان پہ نہیں چڑتا پھر دفعہ چتالی جو لگی ہوتی ہے نانا بیٹھا ہو تو پھر دکان پہ نہیں چڑتا ڈارتا ہے انہوں نے نانا ابو نے ڈانڈا رکھا ہوئے وہ ڈانڈا مارتا ہے شکریہ